السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو ایک سوال ہے طلاق ہوئی شہر نے تین طلاقیں دی پھر اس عورت نے چھپ کر دوجہ کا نکاح کیا اس سے حلالہ کیا اس سے وہ حاملہ ہو گئی ہے پھر اس دوسرے بندی نے اس کو طلاق دے دی ہے اب اس کا جو حمل ہے اس حمل کو چار پانچ مہینے ہو گئے ہیں اب اس صورت کے اندر وہ جو اس عورت کو طلاق دی ہے جو عورت طلاق ہے اب وہ کیا پہلے شہر کے پاس جا سکتی ہے اگر نہیں جائے گی تو لوگ بات منایں گے اس کا مسئلہ شریک کیا ہے دیکھیں اگر پہلا طلاق دی عدد گزاری دوسرے جگہ نکاح کر لیا عدد پوری ہو گئی دوسرے جگہ نکاح کیا تو نکاح ہو گیا اب اس نے ایک طلاق دے دی ہے اب وہ عورت دوسرے شہر سے حاملہ ہے تو اس صورت کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا اس وقت تک پہلے شہر سے وہ نکاح نہیں کر سکتی ہے جب بچہ پیدا ہو گیا وہ پہلے شہر سے نکاح کر سکتی ہے دوسرے روبر پر جو بچہ ہو گا وہ ولد و زراری ہو گا جو دوسرا اس نے نکاح کی اس سے جائز بچہ پیدا ہوئا ہے لیکن نسمت اس کی اس باپ کی طرف ہوگی جس سے وہ عورت حاملہ ہوئی ہے پہلے شہر کی طرف ہی ہوگی دوسرے شہر کی طرف ہوگی ٹھیک ہے یہ تھا آج کا مسئلہ دعا بیادہ رکھیں چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو آگے شہر ضرور کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ